نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ایجنڈا آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مک سبری ملا مندر پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ اندری منطری اسمرتی ایرانی نے سوال اٹھایا کہ آخر آدیش کے آگے آستھا کا کوئی ستھان ہے یا نہیں اسمرتی ایرانی نے کہا کہ عدالت نے پوجہ کا دکار دیا ہے بھگوان کے اپمان کا نہیں ممبئی کے ایک کارکرم میں سمرتی ایرانی نے سوال اٹھایا کہ کیا خون سے سنے سینیٹری پیٹس لے کر کوئی اپنے دوست کے گھر جائیں گے سمرتی ایرانی نے سبری ملا پر کہی گئی بات کو اپنی نیجی رائے بتایا ہے سبری ملا مندر کا کپاٹ سوموار کو بند ہو گیا لیکن کئی سنگٹھن سبری ملا مندر میں مہلاؤں کی اینٹری کا ویرود اب بھی کر رہے ہیں شدھلوں کا ماننا ہے کہ پیرتس کے دوران مندر میں مہلاؤں کی اینٹری سے بھگوان ایپا کا اپمان ہوتا ہے 28 ستمبر کو سپریم کورٹ نے دشکو پرانی پرمپلا کو پلٹتے ہوئے ہر عمر کی مہلاؤں کو مندر میں پرویش دینے کا فیصلہ سنایا تھا سروچے عدالت کے آدیش کے بعد بھی ابھی تک ایک بھی مہلاؤں مندر میں پرویش نہیں کر سکی ہے مندر میں اینٹری کا ویرود کر رہے پکش نے سپریم کورٹ میں پنرویچار یاچی کا دائر کی ہے جس پر 13 نومبر کو سنوائی بھی ہونی ہے تیرل کے سبری ملا مندر کا پٹ سومبار کو ماسک پوجا کے بعد بند ہو گیا لیکن سبری ملا مندر میں مہلاؤں کے پرویش کا ویواد تھما نہیں ہے اب اس مدے پر کیندری منتری سمرتی ایرانی بھی گود پڑی ہے منگلوار کو ایک کارکرم میں سمرتی ایرانی نے کہا کہ کیندری منتری ہونے کے ناتے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پٹے پڑی نہیں کر سکتی لیکن انہوں نے سوال کیا کہ کیا کھون سے سنے سینیٹری نپکن کو لے کر کوئی مہلہ اپنے دوست کے گھر جائے گی سمرتی ایرانی نے کہا کہ انہیں پوجا کا دھکار ہے لیکن اب پویتر کرنے کا نہیں ها کنے پیرا کنے پیرا کنے پیرا کنے پیرا لیکنی چیز ایرانی مجد ہیگام تو نحیلی سٹھیں و Crawف بروڈ Can we have now with your I have nobody to speak on the supreme court board because a I'm a current serving cabinet minister but just plain common sense would you take sanitary napkins steeped in menstrual blood and walk into a friends home you would not and would you think that it is respectful to do the same when you walk into the house of god ایسا ہے کہ اس مرکتی ایرانی نے ساپ کیا کہ یہ ان کی بیوکتی گتر آئے ہے سوچال میڈیا پر ٹرول ہونے کے بعد اس مرکتی ایرانی نے سفائی دی انہوں نے کہا کہ ایک محلہ ہونے کے ناپے انہیں اس مدے پر اپنا درشتی کو ان رکھنے کا دھکار ہے وہ ایک ہنڈو ہے اور ایک پارسی سے شادی کی ہے انہیں کسی اگنی مندر میں جانے کا دھکار نہیں ہے اور وہ اس ادھکار کے لیے کوٹ میں نہیں گئی سبری ملا مندر میں دس سے پچاس سال کی محلاؤں کے پرویش کی اجازت نہیں تھی جسے سپریم کوٹ میں چنوٹی دی گئی تھی سپریم کوٹ نے اپنے فیصلے میں سبھی آئیو ورب کی محلاؤں کو مندر میں انٹری کی اجازت دے دی ہے لیکن بھاری ویرود کے کارن کوئی بھی محلہ ابھی تک مندر میں پرویش نہیں کر پائی ایسے میں سوال یہ ہے کیا سبری ملا پر سپریم کوٹ کے فیصلے کے خلاف ہے سمرتی ایرانی اس سمرتی ایرانی کے بیان سے محلہ ویرودی طاقتوں کو نہیں ملے گی شہر کیا مہواری کے دوران محلاؤں کو گھروں میں بند ہو جانا چاہیے اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ایک خاص پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انٹرڈکشن آپ سے بھی مہمانوں کا کروا دیتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیدرے منتری سمرتی ایرانی نے جو کچھ کہا ہے اسے صرف نیجی رائے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے نہیں ایکچولی جو آستہ کی بات یہ ٹپنی کر رہے تھی منتری جی شاید مجھے لگتا ہے ان کو پورا اوگت نہیں ہے نہ اس کی بارے میں پورا جنان نہیں ہے جہاں تک سوامی ایپا کا مندر کا سوال ہے جو یہ جو پورشوں کی اور ستریوں کی باونہ تھی اس ستریوں کی کوئی ایسے باونہ نہیں تھی یہ گلت ہے جو بات یہ تھی ایپا بھگوان ایپا نے چالیس جن کا ورت کیا تھا اس ورت کی چکہ جو بھی وہ ورت کریں گے اس میں یہ ستری جاتی کے لیے نہیں ہو سکتا وہ ورت کرنا اسی لیے نہیں دیا یہ نہیں ہے اس طریقے سے اندر آنے کا وہ نہیں ہے وہ ورت نہیں کر پائیں گے اس کا چکر تھا شاید منتری جی کو یہ اس کی بارے میں پورا اوگت نہیں ہے یہ تو ساپ دیکھتا ہے یہ جلدبا جی میں اس طریقے سے کوئی بات چیت کو اپنی اپنی پولٹی کے لیے جاندہ کی ساتھ کیونکہ سمرتی رانی نے کہا کہ بھئی ایک محلہ ہونے کے ناتے انہیں اپنی رائے رکھنے کا ادھیکار ہے وہ کیا سوچتی ہے اس ماملے میں اسے لے کر انہوں نے اپنی بات کہہ دی لیکن یہ بھی کہا پوجہ کا ادھیکار ہے اپوٹر کرنے کا ادھیکار نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے خون سے سنے سینیٹری پیٹ کو لے کر مندر کے اندر انٹری کی کوشش کی ظاہر سی بات ہے اس سے بھاونائے آخط ہوئی اسے کس لحظے سے کیونکہ سکھے کے دو پہلو ہیں کیا اس لحظے سے دیکھا جانا ضروری ہے دیکھیں یہ بہت ایک وشم اور بہاوہ استحتی ہو گئی ہے پورے دکشن بھارت میں اور آج اسمرتی جی کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی وکتی گترہ ہے اگر وہ ایک سموہدانک پد میں دیس میں ہے بات کر رہی ہے سسٹم کو سمبودیت کر رہی ہے تو وہ ان کی وکتی گترہ نہیں ہو سکتی وہ ایک میسیج ہے دیس کے لیے اگر وہ اس لشے پر بات کر رہی ہے تو آپ دیکھیں پورے پندرے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے آرڈر نکلا ہے مہیلاؤں کے پکش کے لے کر اس کا ویروت کون کر رہا ہے اس کا بھروت بھارتی جنتہ پارڈی کر رہی ہے جس کو جھنڈے ہم اکسر دیکھے جاتے ہیں اور جس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر پا رہے اس کو وہاں کی کیرلو کانگریس کر رہی ہے تو آج یہ دیکھ رہی ہے سبری مالا مددے پر آپ دھرم اور آستہ کو تو چھوڑ دیجئے دھرم اور آستہ اور مہیلاؤں کے نام پر جس طرح کی گندی راجنیتی ہو رہی ہے جس طرح سے راجنیتی دروپیوگ مندر کی آستہ کا اور مہیلاؤں کا ہو رہا ہے یہ دیکھنے کا سوچ کا وشہ ہے کہ یہ کس بھاونا کے انترگت ہو رہا ہے جو دیس کے پردھان جو دھرم کی ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اور مہیلاؤں وشہ پر بڑھ چڑھ کر بولتے رہے ہیں آج وہ اس قدرر چپیٹ چھوڑے ہیں کانگریس کی طرف سے وہاں پر جو ویرود ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہے ہیں شیبانی درگا جی کیونکہ آپ کانتر سادنا کی جانکار ہے ہر ایک چیز کا بہت مہت ہو ہوتا ہے لیکن سبری ملا مندر کی جب ہم بات کرتے ہیں کیا واقعی اپراد ہو جاتا ہے جب ایک مہلا پیرٹس کا شکاک ہوتی ہے اور وہ اندر جاتی ہے کیا یہ گناہ ہے بلکل نہیں اگر اس کو مقصائے میں ایکسپلین کروں تو جو بھی کہا گیا ہے جیسے سمیتی جی نے کہا کہ وہ پیرٹس کے جو پیڈز ہیں وہ لے کر کہ نہیں جا سکتے کوئی بھی کہیں پر بھی اسی طرح سے اوپن کچھ لے کر نہیں جاتا گندگی لیکن جو سینیٹری نیپکنز کو لے کر کے بات ہے وہ ایک الگ ہے لیکن پیرٹس کی بات میں کلیر کروں گی پرانے سمیے میں عورتیں ندی پر نہیں جا سکتے تھیں کیونکہ وہی پانی ہی یوز کیا جاتا تھا پینے کے لیے تو وہ گھر میں پانچ دن کے لیے الگ ایک کمرے میں بند کر دی جاتی تھی تو ہائیجین کا میٹر تھا یہ اس سمیے پر آج گھر میں شاور ہے آپ سنان کیجئے آپ بلکل جا سکتے ہیں جہاں جانا چاہیں بلکل جا سکتے ہیں آپ کو کوئی روک نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز ہمارے مہ بھارت کے کال کی ایک بہت اچھا ادھارن ہے جب دراؤپدی کا چیرہ رن ہونا تھا اس سمیے پر وہ پیریڈز میں تھی ان کا رتو سنان نہیں ہوا تھا یہ انہوں نے سوائم اپنے مکھ سے دششاسن کو کہا کہ میرا رتو سنان ابھی نہیں ہوا ہے میں رتو سنان کے بعد ہی سبہ گرہ میں جاؤں گی تب بھی دششاسن کھیچ کر ان کو سبہ گرہ تک لے گیا اور وہاں چیرہ رن ہونے والا تھا اسی سمیے بھگوان پرکٹ ہو کر کے ان کا جو ہے انہوں نے لاج بچائی تو کیا اگر ستری اشد ہوتی یا گندی ہوتی اس سمیے پر تو بھگوان پانچ دن ان کو ویٹ کرتے اور بولتے کہ دراؤپدی میں پانچ دن کے بعد تمہاری لاج بچاؤں گا نردیش کیوں نہ آ جائے لیکن ایک غبرہت ڈر کا محول اس قدر بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی وہاں جانے کے حمد نہیں کر پا رہا آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ گراؤنڈ ریالیٹی واسطوکتہ تو یہ ہے کہ وہاں پر سپریم کورٹ کے آرڈر ماننیہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وحیل نہ کرتے ہوئے محلاؤں کو وہاں پر سبری مالا مندر میں جانے سے روک دیا گیا یہ ایک سیدھا کنٹیمٹ آف کورٹ کا ماملہ بنتا ہے جو ریویو پیٹیشن جو پنر وچار یا آچے کا درج کری گئی ہے اس کی تیرہ نومبر کو سنوائی ہوگی یعنی کہ ابھی تک کوئی بھی ستھگن آدیش یا سٹے آرڈر یا جس کو انجنکشن آرڈر کہتے ہیں وہ نہیں پارت ہوا ہے یعنی کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ ابھی تک لاغو ہے تو ہر بھارت کے ناغری کو سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہوئے اس کا سممان کرتے ہوئے جب تک اس آرڈر کو سٹے آرڈر نہیں کر دیا جاتا یا اس کا ستھگن آدیش نہیں پارت ہو جاتا تب تک اس کو نت مستق ہو کے اس کو سویکار کرنا چاہیے جہاں پر رہی سمیتی رانی جی کی بات جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کو پری کرنے کا ادھیکار ہے ڈیسیکریٹ کرنے کا ادھیکار نہیں یعنی کہ آپ رات نہ کر سکتے پرانتو مندر کو اپاویتر نہیں کر سکتے دیکھیں یہ اپنی سوچ کا ماملہ ہے کسی کا شریر جو ہے وہ اپاویتر نہیں ہو سکتا یہ جو مہواری کا جو ایک نیم ہوتا ہے جو ہر مہیلا کا جو ہوتا ہے وہ ایک شاریر ایک بیالوجیکل فنکشن ہے ایک بیالوجیکل فنکشن ہونے سے وہ مہیلا اپاویتر سکتی اشد کوئی مہلہ نہیں ہو سکتی ہے تمام بندھنوں کو توڑتے ہوئے اگر سپرم کورٹ نے اتنا اہم فیصلہ سنایا باوجود اس کے اب بھی وہ خوف برقرار ہے جو مہلاؤں کو مندر میں پرویش کرنے سے روک رہا ہے دیکھیں اس کے بیات میں ہم کو جب تک پوری طرح سے ہم اس اپیسوڈ کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم اس بات کو سمجھی نہیں سکتے ہیں بھارتیہ سنسکتی ہندو دھرم جو ہے وہ کئی چیزوں کی اس میں سماوشتہ ہے ایک تو ہماری سناتن پدھتی ہے جس کو ویدک پدھتی کہتے ہیں جس میں پنچ دیو اپاسنا کی ویدی ہے وہاں پر ایک ہمارے ہستریوں کی سب سے سرو پر اس تدک آئی گئی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے اور انیک انیک مت ہندو دھرم کے اندر چلتے ہیں جیسے بودھ مت ہے اس کے ساتھ میں جائن مت ہے ساتھ میں شہیو مت ہے ویشنہ مت ہے شاکت مت ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو پرمپرائیں جو لوکل پرمپرائیں ہیں لیکن اب یہ ساؤت کی پرمپرہ جو ہے آپ اپنی باقی سیئے گا لیکن اس کا نیچوڑ کیا نکلتا ہے نیچوڑ تو یہی نکلتا ہے کہ مندر میں محلہ کی انٹری نہیں ہو سکتی کیونکہ ان پانچ دنوں میں یا چار دنوں میں محلہ شد ہوتی ہے اسے خود سے دور رکھئے نیچوڑ تو یہی نکلا نا کوئی ماننے کو تو تیار اب بھی نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کا دیکھیں سنیے نہیں نہیں آپ پھر غلط طرف جا رہی ہیں آپ سمجھ جب تک سمجھیں یہ نہیں تب تک اس بات کو آپ سپریم کورٹ کے اندر ہوا کیا ہے جب جو سمیتی عرانی جی کا جو کل وقت تب بھی آیا ہے میڈم سن تو لیجئے آپ یہاں پر آپ کورٹ کی طرح بحث کرنے مجھ ٹائم دیں گے نہیں تو کیا بڑھیں گے آپ سننا ہی نہیں چاہ رہی ہیں میں نے ابھی کوئی غلط بات نہیں بولی ابھی کوئی آپ کے من کے روپ جو آپ چاہتی ہیں وہ بولا ہی نہیں ایسی تو ہو رہی ہے کورٹ کے مددے پر ہو رہی ہے کہ دھرم کے نام میڈم میڈم کیا دکھا رہی ہے سن تو لوں سن تو لوں سننا ہی نہیں چاہتی سننا ہی نہیں چاہتی جب الگ مت ہے اس مت کے انسار سے آئی اپا کے مندر کے اندر کہیں بھی منسوریشن کے کارن سے نشید اینٹری نہیں کی گئی ہے وہاں کیول یہ جو بات آئی ہے یہ بھرانتی کے کارن کورٹ میں پیش کی گئی اور اسی کے کارن سے کورٹ نے اس پہ بلا واسطوک کتھا کیول اتنی سی ہے کہ وہ نشتک بھرمچاری انہوں نے ایک سنکل پلیا کہ میں اس ترین کو نہیں درشن کروں گا تو ان کے دو الگ لگ شاسری جی آپ کو لگتا ہے کہ بھرماتی جی جو بات یہاں پر رکھ رہے ہیں بھرامتی کے طور پر سامنے آئے حالانکہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کون ہوتا ہے یہ حق دینے والا کہ دس سال کے پچھے سے لے کر پچاس سال تک کی مہلہ انٹری نہیں کر سکتی ہے کیوں مہلائیں کیوں نہیں نہیں یہ جو بھرماتی چیز کے رہے ہیں وہ الکل صحیح کر رہے ہیں یہ آستہ کی بارے میں جس حساب سے جس طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے تھا سپریڈ کورٹ کی سامنے یہ سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کا جمعہ داری تھی اور اس کی کہانی کو تھوڑ مڈور کے ان کو سمجھ بھی نہیں ہے آج میڈم کو ہی نہیں سمجھ آ گئی منتری جی کو نہیں پتا میں بار بار بول رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے وہ صاحب آپ ابھی آئیے پا بھگوان کا سٹیٹیو دیکھیں گے وہ کس طریقے سے دنگ دے گئے وہ وہ چالی چین ایسے بیٹھا رہا ویسا باقی لوگ جو آدمی بیٹھ سکتا ہے وہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا ہے تو وہ اپنی آستہ کے اندر جو پورا ورنن تھا وہ ورنن ان کو سمجھ نہیں آیا اپنی حساب سے ان کو پیش کر دیا گیا اور اپنی حساب سے راستہ بدل رہا ہے ان کا کیا سوچ ہے سوچ ہی غلط ہے جو سوچ تھا وہ بالکل غلط تھا جو سپریم کورٹ جو انہوں نے اپنی پکش رکھا وہ غلط تھا یہ پہلے سے ہم بار بار اس بات کو کہتا ہے چلیے اس پر بھی چرچہ کرے گی میں نے وقت گواہ ایک بار پھر سے چرچہ کی طرف ہٹا فٹ روک کرتے ہیں شیوانی درگا جی آپ سے یہاں پر جانا چاہیں گے بریک میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کن کن میں بھگوان بستے ہیں آپ ہی نے کہا یہاں پر پھر ہم یہ کیسے تیہ کر لیتے ہیں کہ کون سے کن میں بھگوان بستے ہیں اور ان پانچ دنوں میں محلاؤں کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے مطبق سب انسان نے تیہ کر دیا اور آروپ مردیا بھگوان exactly یہ کیا ہے کہ کچھ پندوں نے اپنے حساب سے ویدوں شاستروں کا جو ہے آنکلن کیا ان کی ویاکھیا اپنے حساب سے لگ دی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسا سمیہ تھا جب تک آپ کسی کو نیچے نہیں کرتے تب تک آپ اوپر نہیں ہو سکتے یہ نیم ہے تو یہ پورشوں نے گیم کھیلا ستریوں کے ساتھ میں کہ یہاں پر نہیں جا سکتی کیونکہ ان کی پوجا جلدی سفل ہوتی ہے بجائے کی پورشوں کے تو اس کے لیے ان کو نیچے کر دیا گیا برندہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ساماجے کیا رہے کرتا ہے برندہ جی آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے ساماج کی یہ کونسی تصویر ہے جہاں پر ہمیں کہتے ہیں محلہ سرشکتی کرن کو لے کر تمام بڑے نارے تمام بڑی یوجنا ہے تمام بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف آج بھی دیش اُلجھا ہوا ہے کہ کونسے مندر میں انٹری ہونی چاہیے محلہوں کی کونسے نہیں ہونی چاہیے پیرٹس کے دنوں میں کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ خانون جب ڈیسائیڈ کر چکا ہے پھر بھی ماننے کو تیار نہیں سب سے پہلے تو سمرتی ایرانی عورت کے عورت ہے تو ان کی کمنٹ جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن ایز یونین مینسٹر کیا وہ افہائنگ کو رومر کو جور دے سکتی ہے کیونکہ کہیں بھی تو پرووڈ نہیں ہوا ہے کہ کوئی محلہ کھون کے سنا پیڈ کو لے کے گئی ہے کہیں پر اور محلہیں پیڈ کو پہن کر جاتی ہیں آفیس جاتی ہیں گاؤں باہر جاتی ہیں سکول جاتی ہیں تو بندیر بھی جا سکتی ہیں اور جیسے پریویس پینلس نے کہا تھا یہ پورش پردان سوچ جو ہے محلہ کو دباو رکھنے کے لیے ہے یہ پورش پردان کے یہ جو ارث دیتے ہیں وید کے یا پران کے جو بھی ارث دیتے ہیں وہ یہ محلہ کو سبجگیٹ کرنے کے لیے اپریس کرنے کے لیے اور یونین مینسٹر اتنی بات کرتی ہے محلہ سبجگیٹ کرنے کے بارے میں محلہ سمانتے کے بارے میں لیکن دیکھو ان کی جو بات نکلی ہے وہ سنسکاری نکلی ہے کہ محلہ میں جتنا بھی بولوں گی وہ صرف ووٹ کے لیے